سبھی کچھ جائن دوستوں آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے انڈیا ایز بھارت پر آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھ ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے لیٹسٹ ایک انٹرسنگ اور ایک بہت دمدار ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے پاکستان کی مشہور پترکار شیعلا خان کو جن کی سپیشل گیسٹوں کی بھارت کی بیٹی ہندوستانی شیرنی اور سپریم کورٹ کی دبنگ وکیل نازی علائی خان جی جو کہ اپنے دمدار اور بیباک انداز کے لئے جانے جاتی ہیں اور یہ دونوں نہ صرف بات کریں گی ہمارے پیارے دیش بھارت پر بلکہ یہ بھی چرچہ ہوگی کیا بی جی پی سرکار یا ہم کہیں موڈی سرکار میں ہمارے دیش میں ہندو مسلم بڑھ گیا ہے تو چلیے اسی پر دیکھتے ہیں نازی علائی خان جی کا بڑا دمدار انٹرویو تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی اسے ان تک دیکھیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنے سے لیٹسٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہے ہیں جے ہند جے بھارت بھارت میں جو شکشت مسلمان ہے وہ بڑے بڑے پدو پر بیٹھے ہوئے ہیں سربوچھے نیای پالی کا جا رہے ہیں اور بھارت دیش اتنی ترقی کر رہا ہے بھارت کا اگر آپ ایڈوکیشن کا ڈیٹا دیکھئے گا تو ہم 79.8% شکشت ہے اور آج پاکستان کیا کر رہا ہے یا تو بہتر ورجن گوروں کا دیوانہ بن کے گھوم رہا ہے اور یا تو پھر گٹر میں گٹر میں کود رہا ہے اور یا تو بمگولی باروت کر رہا ہے اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے اور on the other hand آپ بھارت کے مسلمانوں کو بھی دیکھئے ہم مدرسہ جائیں گے ہم مدرسہ میں پڑھیں گے ہم کو مدرسہ بھیجو ہم کو برکا پہننا ہے ہم کو ہجاب پہننا ہے ہم کو اپنے ہم کو چار بی بی والا کنسپٹ منانا ہے ارے کیوں کر رہے ہو پڑھ لو لکھ لو کچھ بن جاؤ آگے بڑھو ترقی کرو بھارت کے انتی میں اپنے آپ کو پاٹسپیٹ کرو دیش دیش انتی کر رہا ہے تم بھی انتی کرو تو یہ جو مطلب مانسکتا ہے نا یہ سنی مسلمانوں کی مانسکتا نہیں ہے ناظر جی ایک سوال میں آپ سے یہاں پوچھوں گی کہ جیسے ہم آج سپیسپکلی ایک مدرسہ دسکس کر رہے ہیں کہ موڈی کا وزٹ اور ان کی تیسری دفعہ جو حکومت ہے ایک چیز ہے جو میں نے اکثر کیونکہ میں ری ایکشن ویڈیوز کرتی ہوں تو بھارت کے روڈ شو بھی ہم اکثر جیسے آپ کی ویڈیوز بھی اکثر لیتے ہیں اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں تو اس میں جو بھارت کے مسلمان ان کا یہ کہنا ہے کہ تیسری دفعہ موڈی کو نہیں آنا چاہیے یہ ہندو مسلم بہت کرتے ہیں اور نیشن کو بانٹ رہے ہیں اور اگر تیسری دفعہ جب یہ آئیں گے حکومت کے اندر تو جو ہے مسلمانوں کو یہ بہت زیادہ کنارے لگائیں گے بہت زیادہ جو ہے مذہبی فسادات ہو سکتے ہیں بہت زیادہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے ورس ہو جائیں گی یہ بہت سے ایریا جو مجورٹی مسلمانوں کی ان کا یہ کہنا ہے جیسے ہم نے وہ شو بھی دیکھے جو کہ ادھر آباد سے تھے جہاں پر بی جے پی کے جو ہے پارٹی سپینٹ انہوں نے وہاں سے الیکشن لڑا تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بھئی یہ ہندو مسلم بہت زیادہ ہونے لگیا کانگریس کے زمانے میں یہ نہیں تھا اور یہی نیرٹیف پاکستان میں بھی آئے کہ جب سے بی جے پی آئے یہ نے ہندو مسلم بہت ہو گیا اور اس لیے جو ہے پاکستان کے جو پولیٹیشن ہیں وہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ کنسرن دکھاتے ہیں سیمیلرلی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی کنسرن دکھاتے ہیں کہ جو ہندو توہ آئیڈیولوجی ہے یہ بھارت کے اندر بی جے پی کے راج میں بہت زیادہ سٹرونگ ہوئی ہے کیونکہ آپ مسلمان بھی ہیں ساتھ بی جے پی کے ساتھ بھی ہوتی ہیں وکیل بھی ہیں کیسز بھی لڑتی ہیں تو ہم تو یہاں پر ایک نیوٹرل بات کریں گے کیونکہ ہمارے ایسے پولورز ہیں جو کانگریس سے بھی ہیں ایسے ہیں جو بی جے پی سے بھی ہیں ایسے بی ورز بھی ہیں جو پاکستان سے بھی ہیں تو نازے لہی خان کی نیوٹرل رائے کیا ہے کیا واقعی بھارت جو ہے مذہبی پوائنٹ آف یو سے بی جے پی جو ہے بھارت کو ڈیوائٹ کر رہے ہیں کیا اس کی تھیوری کیا ہے جو ایک نیرٹیو اب کے الیکشنز میں سامنے آ رہا ہے موڈی جی کا تو ایک نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا پریاس اور سب کا وشماس بھارت میں جبکہ یو جنہیں آئیں سب کا فائدہ مسلمانوں نے اٹھایا ہے ٹھیک ہو گیا دھمار میں اتر پردیش میں جھارکھن میں بنگال میں ان یو جنہوں کا لاپ تو میں نے مسلمان گھروں میں جا کر کے دیا ہے میں نے اپنے ہر اور گاہو بگاہے آپ روڈ شو وغیرہ میرا ریاکشن کرتے رہتی ہیں دیکھئے کانگریس مسلمانوں کو وہ ساری کرنیتی وہ ساری اشلیلتہ وہ ساری بےہودگی کھلے عام کرنے دیتی تھی جو نہیں کرنا چاہیے تھا جو سمویدھانک طریقے سے کلگ تھا اب کانگریس کے زمانے میں نربھائیہ کے آروپیوں کے لیے سربچے نیائے پالے کا صبح کے چار بجے کھلتا تھا اب کانگریس کے زمانے میں افزل ہم شرمندہ ہے تیرے خاتل زندہ ہے وہ افزل گروہ جو پارلیمنٹ پر اٹیک کرتا تھا کانگریس کے زمانے میں یاکو میمن جو نائنٹی تری بوم بلاسٹ کرتا تھا وہ آرام سے پھلتا پھولتا تھا پساتا تھا کانگریس کے زمانے میں بھارت کے سرکار کے خزانے سے تیس کرون روپے حجمل خصب پر خرچہ کیا جاتا تھا اس کے بریانی بریانی کا بھی خیال کچھ سونیا انٹونیو رکھا کرتی تھی کانگریس کے زمانے میں مدرسہ چھاپ لونگی چھاپ گٹر چھاپ موگلے آزم دھرکے آزم جائلے آزم جو جیسے کرنا چاہتے تھے ویسے ویسے ہوتا تھا کانگریس کے زمانے میں مدرسے کے اندر انل سیکس ہو رہا ہے ہونے دو مدرسے کے اندر لڑکیوں کا مولیسٹریشن ہو رہا ہے ہونے دو لڑکیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں ان کے عضو کو کوئی تچ کر رہا ہے کرنے دو ان کا ابدہ تو پوچھ کرنے دو تو یہ ہی کھلی چھوٹ واقعے میں کانگریس کے زمانے میں مسلمانوں کو تھی ایک دم بےہودگی بدتمیزی اور کرائیم مسلمان کرنا چاہتے تھے اور موڈن جزیاں اٹھانا چاہتے تھے وہ سبیلیٹیز کانگریس کے سرکار کے زمانے میں مسلمانوں کو کھلی چھوٹ تھی ابھی کیا ہے اب تو یوگی جی صاف لفظوں میں بولتے کہ ایدھر تم نے کسی بھی بیٹی کا تم نے دپٹہ چھوا اور دوسرے ہی گلی پہ تم کوئی امراج مل جائے گا اب آتنک بادیوں کے لیے آتنک بادیوں کے لیے کو بیل کرانے کے لیے یا مرسی پیٹیشن کے لیے صبح کے چار بجے سربوچین یای پالی کا نہیں کھل سکتا ہے بلکل نہیں کھل سکتا ہے کانگریس کے زمانے میں مسلمان بیٹیوں کے موڈ پہ تین طلاق چھکایا جاتا تھا ابھی کیا ہے کہ تین طلاق مسلمان لڑکا دے گا وہ سیدھا جیل جائے گا ابھی کیا ہے مسلمان لڑکا ریپ کرے گا وہ سیدھا تین مہینے فاسٹ راٹ کورٹ کے حساب سے تا عمر کے لیے پوری عمر کے لیے جیل کھٹے گا اب سمویدان بہت سکت ہو گیا ہے کانو بہت سکت ہو گیا ہے آپ موڈن زرزیاں کیوں اٹھائیے گا آپ محنت کیجئے پڑھئے لکھئے کمائیے کیا پرابلم ہے ہاں ہمیں کانگریس سرکار سے دکت تھی کیونکہ ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں کھلے آم رات بیار میں باہر نہیں نکل پا دیتی ہمیں دکت تھی کیونکہ یہاں پر مسلمان مرد کسی کو بھی دھر دبوچ کر کے سورج شکل اچھی ہوتی تھی دھر دبوچ کر کے اس کا بلاتکار کرتی تھے پاس پانچ سال کی بچی کا بلاتکار دوہزار تیئیس میں کانگریس کی سرکار راجستان میں تھی دوہزار تیئیس کی بات میں بتا رہی ہوں راجستان کی کانگریس کی سرکار تھی پانچ سال کی بچی کا گینگ ریپ ہوا اور اس کے بات پھر اس کو بھٹی میں ڈال کے جلا دیا دوسرے دن ورکر نے دیکھا کہ انگلی یہ ہے کسی بچی کا جب پوسٹ وارٹم ہوا ساری چیزیں ہوئی تو پتہ چلا بچی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے پانچ سال کی بچی تو پاکستان میں چل رہا ہے دو سال تین سال پانچ ماہ اسے لیے بھارت کے مسلمانوں مسلمان لونڈوں کو مسلمان مردوں کو بہت concern ہے کہ کہیں موڈی جی پاکستان جائیں گے تو پاکستان کے مسلمان جو مسجد میں بلاتکار کر رہے ہیں اور انال سیکس کر رہے ہیں وہ بند ہو جائے گا کہیں پچ پانچ سال کی بچی کو دھر دبوش کر کے پچ پنچ سال کا بوڑھا جو سیکشولی یوز کر رہا ہے یہ سب بند ہو جائے گا تو پھر مسلمان مرد کیسے کیسے جی پائیں گے اسی لیے بھارت کے مسلمان آپ لوگوں کی فکر کر رہے ہیں کوئی اشلیلتہ پاکستان میں بند نہ ہو جائے کوئی بےہودگی اور بے شرمی پاکستان میں بند نہ ہو جائے اسی لیے بھارت کے مسلمان فکر مند ہیں پاکستان مردوں کے لیے آپ کے لیے فکر مند نہیں ہے مردوں کے لیے فکر مند ہے نازل جی بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے اور میں یہ کہوں گی ایک چیز میں ایڈ کروں گی یہاں پر کہ اگر ہم پاکستان کی بات کرے تو یہاں پر پڑے لکھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے اور جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے انکریز ہونے کے بجائے بہت دینجرسلی جو ہے ڈکریز ہو رہا ہے پڑے لکھے لوگ یہاں پر نہیں ہے اور جو جہالت کی حد اتنی ہے جسے نازل جی نے کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا اب قانون ہمارا سخت ہو گیا لیکن ہمارے ملک میں جو بھائی بہن کا ریپ کر رہے ہیں باپ بیٹی کا کر رہے ہیں اور اس کو مار رہے ہیں لیکن ہماری ریاست جو ہے وہ ہیلپ لیس ہے وہ کوئی ایسا کانون نہیں لاری اور میں اس چیز کو کریڈ بھی دوں گی کہ بی جی پی گورنمنٹ نے دو سو سے اپنا بھارت کی بڑی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس پاپولیشن بہت دیجرسلی انکریز ہو رہی ہے سیمیلی آپ کے پاس بہت زیادہ یوت ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے جیسے موڈی جی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آئیں غربت کو ختم کرتے ہیں پاکستان تو انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ جو آج دوزار چوبیس میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ پہلی سوچ لیا تھا کہ یہ پاکستان میں آئیں گے لیکن شاید ہمارا ایجنڈا اور ہماری سوچ تھی اور ہم نے زیادہ انرجی میں خود مانتی ہوں ہم نے اپنی زیادہ انرجی دوستو اس لیے لگا دی کہ ہم دنیا کہ اندر بھارت کو بدنام کر سکیں اگر ہم اپنی انرجی اس میں لگا دیتے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ مل کے چلنا ہے اور اپنا ایک نام بنانا ہے تو شاید آج انڈیا اور پاکستان کے بیچ اوپن بارڈر ہوتے یورپ کی طرح اور میں اور نازی لائی خان بجائے آن لائن ہم ایک جگہ پر بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہوتے کتنا اچھا ہوتا انڈیا کے لوگ برے ہیں پاکستان کے لوگ برے لیکن کئی نظریاتی فرق دونوں نیشن کو بہت دور لے جاتا ہے ایڈیولوجی کے بیس پہ ہم بات کرتے ہیں اچھا الگور امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ پسند آیا ہوگا پھر سے اگر موڈی جی آتے ہیں تو ان کا ویلکم ہے پاکستان میں ضرور آئے ہمیں ضرورت ہے اچھا اچھا پولیٹیشن یہاں پر لینڈ کریں اور اچھا اچھا پورجیشن ہمارے لے کے آئیں ملتے اگلے پروگرام میں دواؤں میں مجھے نازی جی کو دوستو آشاء کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اپنے انتق دیکھا ہوگا اور شیئلہ خان اور نازی الائی خان جی کا یہ پورا ڈسکشن آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملاؤ ہوگا جہاں پر بھارت کی بیٹی نازی الائی ہوتے ہیں خاص کر مولوی اور مولا جو چھوٹے بچوں کے ساتھ اشلیل حرکتے کرتے ہیں اسے بھی نازی الائی کان جی نے اچھے سے ایک سپوز